اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ رسول کریم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری دعا اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فا انہو لا یملکوہا الا انت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہمان آگئے اور آپ نے اپنے گھر والوں کے پاس کسی کو بھیجا کچھ کھانے کو لانے کے لیے اور وہاں سے کچھ نہیں آیا سبحان اللہ آپ غور کریں نبی آخر الزمان آخری نبی اللہ تعالیٰ کے محبوب اور گھر میں مہمان آیا اور گھر میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا ذرا غور کیجئے اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہد کا کیا کیفیت تھی کیا زہد تھا یہی سے ہم نے سب ڈرائیو کرنا ہوتا ہے کہ جب نبی آخر الزمان دو جہانوں کے سردار سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ان کی یہ کیفیات تھی اور اس پر کیا سبر تھا یہی سے ہم سب سب کا حاصل کرتے ہیں اور پھر نتیجہ تاں آپ نے کیا کیا آپ نے دعا مانگی اللہم انی اسعالک من فضلکا ورحمتی کا یا اللہ میں تجھ سے میں تجھ سے مانگتا ہوں انی اسعالکا کیا مانگتا ہوں من فضلکا تیرے فضل میں سے ورحمتی کا اور تیری رحمت میں سے فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنتِ یعنی یہ جو فضل اور جو رحمت ہے اس کو اللہ کے سوا یعنی تیرے سوا کوئی نہیں اس کی ملکیت رکھتا یعنی وہ کسی کے پاس نہیں ہے یہ فضل اور رحمت سارے کا سارا اللہ کے پاس ہی ہے وہی دینے والا ہے اسی سے مانگنا ہے تو یہ جب بھی کبھی آپ کو مجھے ہمیں کوئی ضرورت پیش آئے بہت اشد اور آگے سے ہم مایوس ہو جائیں مایوس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں وہ ضرورت ہماری فوراں پوری نہ ہو تو اللہ تعالی سے دعا کریں اللہم انی اسألوکا من فضل کا ورحمت کا فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنتِ اور پھر کیا ہوا جب آپ نے یہ دعا مانگی تو پھر اللہ تعالی کی یعنی کرم نوازی سے اللہ تعالی کی فضل سے اللہ کی رحمت سے پھر اللہ تعالی نے ایک آپ کے پاس جانور بھیجوا دیا یعنی ایک بکری یا جو دنبا تھا وہ آپ کی گھر اللہ تعالی کی طرف سے بیسیکلی آیا لیکن کسی نہیں ہے کہ آپ کو وہ حدیعہ کر دیا تو اس طرح سے ہوتا ہے یہ سارے ایمان کے اور یقین کے معاملات ہیں تو دعائیں یقین کے ساتھ ہی عمل کرتی ہیں یہ تجربہ نہیں ہوتا کہ ذرا چیک کر لیں دعا جب بھی مانگی جاتی ہے یہ پورے یقین اور اعتماد کو ساتھ رکھتے ہوئے مانگی جاتی ہے کہ بس اب میں اللہ سے مانگنے لگا ہوں اور اللہ جو ہے نا میری دعا کو رد نہیں کرے گا اللہ مجھے دے گا تو اعتماد اور یقین کے ساتھ یہ سب باتیں بری ہوتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو وہ یقین اور اعتماد عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ